بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رویہ کا ای نمبر نہیں لگ رہا ای نمبر ایشو نہیں ہو رہا ویزا کا مقالا نہیں بن رہا یا ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا تینوں ایشو چار رہے ہیں میں محتلی ویڈیو جس کے مطلق اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ہائی مجھے ورسپ کے اوپر ریپلائی بھی کرتا رہتے ہیں کمیٹ بھی کرتا رہتے ہیں میں ورسپ نمبر بھی اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں آپ کو اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا بات یہ ہے میں ابھی ہسی سے لیے رہا تھا کہ بھائی نے مجھے کمیٹ کیا ہے کمیٹ بھی کچھ عجیب و غریب سا کیا ہے کمیٹ کیا ہے بھائی مجھے تو عجیب سا ہی لگا ہے کمیٹ یہ کیا ہے کہ بھائی ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے ہمارا ایجنٹ مانگ رہا ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے اور بول رہا ہے میں آپ کا ای نمبر نکلوا دوں گا دیکھیں میں نے ان کو جو رپلائی کرنا تھا وہ کیا آپ کو بھی بتاتا چلوں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی بھی کسی قسم کا ایجنٹ کوئی بندہ کوئی دوسرا کوئی تیسرا جو بھی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اس چیز کے تو یہ بھائی پہلی تو بات یہ ہے یہ فیہ کا جھوٹ ہے میں سیدھی بات کروں گا ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے ہاں اگر کوئی بندہ ایسا کروا سکتا ہے تو اس چیز کی کیا گرنٹی ہے کہ ای نمبر نکلوانے کے بعد ہمارا ویزا بھی سٹیمپ کروا دے گا اس چیز کی کیا گرنٹی ہے مسئلہ تو وہی کا وہی رہ گیا جیسا کہ سائے خاص کا ایک بھائی مجھے کل ملے سائے خاص کا ای نمبر نکلا ہوا ہے دو ماہ پہلے کا اور ویزا بھی تک سٹیمپ نہیں ہوا ہے بات تو یہی ہے جی برحال یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں ویڈیو اس لیے بنا رہا تھا کہ بہت سے بھائی بور رہے ہیں بھائی میرا سائے خاص کا ویزا ہے میرا سائے کا مومی کا ویزا ہے میرا عامل کا ویزا ہے بھائی میرا بندہ نکل رہا ہے میرا بندہ نکل رہا ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں ای نمبر ایشو ہو رہے ہیں لیکن سائے خاص عامل مندلی کا کوئی ایشو چل رہا ہے بڑے مہنے جتنے بھی ہیں ان میں بھائی ای نمبر ان کے ایشو ہو رکھے ہیں اور وہ بندے سفر بھی کر رکھے ہیں جیسا کہ آپ کو ساتھ میں میں ایک ای نمبر دکھا رکھا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پڑھ کر بھی ساتھ میں سنا لیتا ہوں میں نے جب دکھا لیتا ہوں کچھ بھائی بولتے بھائی باپ بتا جاتے مہنا کون سا تھا ڈیٹ کون سی تھی آپ سب سے پہلے تو دیکھ لیں ان کا جو ہے جی سوری مہنا وہ جی آمل تحمیل و تنزیل ٹھیک ہے جی آمل تحمیل و تنزیل نفت ان کی ان کی ڈیٹ ہے بقائدہ عبداللہ عبدالکہتانی یہ بقائدہ یہ کمپنی ہے ان کے پورے آپ کے کفیل کا نام ہے اور نیچے پاکستان انبرک اور رحیم یار خان کے یہ بھائی ہیں یہ جنگہ نکلا ہوا یہ ڈیٹ وغیرہ پوری لکھی ہوئی ہے اور اگر بات کریں تو اسی یہ پوری ڈڈیل یہاں پر آپ خود بھی آپ مزید باغی آگے پڑھ سکتے ہیں جو بھی صورتحال ہے اچھا بات یہ ہے یہ آمل تنزیل سوری میں آپ کو پھر بتا دوں آمل تحمیل و تنزیل آمل کے مہنے میں آتا ہے یہ ان کا ای نمبر نکلا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں آمل یا اس سے جو ریلیٹڈ کوئی بھی اور بڑے مہنے جن کے ایک آمے مہکے بنتے ہیں سعودی ریبیا میں نو ہزار چھے سو یعنی دس ہزار ریال اراؤن میں ان کے بھائی ای نمبر ایشو ہو رکھی ہیں ویزے بھی سٹیمپ ہو رکھی ہیں بندے سفر بھی کر رکھی ہیں خاص کر شکہ اینڈ کمپنی بغیرہ میں جو جا رکھی ہیں وہ جا رکھی ہیں سائے خاص آمل مندلی یا آملہ مندلیہ یا اس سے ریلیٹر فردی مستصہ جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس سے ریلیٹر اگر کسی کے بھائی مہنے بغیرہ ہیں تو وہ ایشو نہیں ہو رکھی ہیں یعنی ان کے ای نمبر ایشو نہیں ہو رہے ہیں یہ ویزے سٹیمپنی ہو رہے ہیں دوسری طرف ایک بات اور ہے ورسپ نمبر آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں آپ اس ورسپ کے اوپر رابطہ کر کے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں دوسری بات ایک اور اس کے اوپر خاص نظر رکھئے گا میں مختلف ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں اس ویڈیو میں پھر بتاتا چلوں کیونکہ آج ہی ایک بھائی میرے پاس آیا اور میرے بھوڑے تک بھائی میرا تین ماہ بعد امبیسی سے ویزے سوری پاسپورٹ واپس آیا ان لوگوں نے اوپر مرحل لکھ کر بھیج دیا دیکھیں اگر آپ پہلے سعودری میں رہ چکے ہیں تو دوبارہ بھی آپ اپنا ویزے لینا چاہ رہے ہیں آپ کسی بھی صورت میں سعودری بھی ایسے واپس پاکستان آئے تھے آپ بھی دوبارہ ویزے لینا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں بھائی ایسا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پبندی تو نہیں ہے یہ آپ نے چک کروائی ہے دیکھیں پہلے پبندی چک کروائی آپ کا ای نمبر یا آپ کا ویزہ اس لیے تو نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ تھا جیسا کہ بھائی کا آپ کو ساتھ میں شاید میں پاسپورٹ کی ایک اٹھ پکچر بھی دکھائی ہے ان کی ان کا بھائی صاحب کا جیسا کہ ویزہ واپس آیا نہیں لگا تین ماہ پڑھا رہا آپ نے پڑھا پیپر چک کروائی ہے مطار پیپر آپ نے خود نکلوانا ہے کسی بھائی کو دوست کو اخباب کو جدہ مکتبے عمل میں بھی دیجئے گا وہاں پر جا کر خود چک کروائی جئے گا آپ نے اگر ہم سے نکلوانا ہے تو ہم بھی نکلوانا دیتی ہیں ورسپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اگر آپ سعودیہ میں پہلے رہ چکے ہیں تو اپنا ایک دخواب مطار والا پیپر ضرور چک کروائیے گا اس جبات ویزے کے طرف سوچئے گا ہاں اگر بھی اپنی ریزہ لیا ہویا ہے بھیجا ہویا ہے لگنے کے لیے آپ کا لگ نہیں رہا ہے تو بھائی مطار والا پیپر ابھی بھی چک کروائیں آپ کو کنفرم ہو جائے گا بھائی کیوں نہیں لگ رہا ہے کیا وجہ ہے